تو کیا آپ بھی صبح شام کے چائے کے ساتھ کچھ چٹ پٹا مزیدار ناشتے کی تلاش میں ہیں؟ تو اب آپ کی تلاش ختم ہوئی آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سوجی اور علو سے بننے والے مزیدار ناشتے کو جس کو کھانے کے بعد آپ اس کو بھول نہیں پائیں گے اس ناشتے کو آپ بچوں کے ٹیفیلیاں پر صبح شام چائے کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں اگر اچانک گھر پر کوئی مہمان آ جائے تو آپ اس ناشتے کو بنا کر ان کو سرو کر سکتے ہیں یہ کھانے میں جتنا تیشٹی اور چٹ پٹا ہے اتنا ہی بنانے میں آسان ہے اس کو آپ ایک بار بنا کر گھر والوں کو کھلا دیں تو وہ لوگ بار بار اس ناشتے کی دیمانڈ کریں گے تو چلیے پھر بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ایک باؤل لے لیجے اور اس میں ایک تب سوجی ناپ کر کے ڈال لیجے سوجی چھان کر لینا ہے باریک والی سوجی اور اسے اگر ہم گرام سے میجر کریں گے تو یہ دو سو گرام کے برابر اس میں لیں گے ہم سوادنو سار نما جو کہ میں یہاں پر لے رہی ہوں ہاف تی سپون اب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لینا اور ہاف تی سپون اس میں ہم اجوائن ڈال دیں گے ہجوائن کو ہم آسرے سے کرش کرتے ہوئے ڈالیں گے اس سے ٹیسٹ بھی اچھا جائے گا پہلے سبھی dry ingredients کو اچھی طرح سے میکس کر دیں اس کے بعد آپ ایک کپ گن گنا پانی کو لیں اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اس کو اچھے سے میکس کرنے اور ایک اچھا سا ڈو بنا کر تیار کرنے سوژی کا ڈو بہت زیادہ ٹائٹ نہیں لگانا ہے اور بہت زیادہ لوس بھی نہیں رہنے دینا ہے ایک جیسا سیمی ڈو لگا کر تیار کرنا ہے پھر اس کو ڈھک کر تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں تاکہ سوژی جو ہے اچھے سے پھول جائے تو اسے میں کور کر کے دس منٹ کے لیے ریشٹ کے لیے رکھ دیتی ہیں جب تک ہمارا ڈو سیٹ ہوگا تب تک ہم اسٹیفنگ کی تیاری کریں گے تو گیس پر ایک پین رکھ دیں اور اس میں ہم ایک ٹیبل سپون آئل ڈال کر گرم کریں گے گیس آن کریں گے تیل جیسے گرم ہوگا اس میں ہم ڈال دیں گے ہاف تی سپون رائی اور ہاف تی سپون جیرہ ہاف تی سپون سون تینوں چیزوں پشتے سے چٹف میں دیں گے اور آج کو دیما کر دیں گے ساتھ میں ہم ڈال دیں گے پیاروگنیو لیوز وہ میں نے باریک اور تھوڑا لمبائی میں کٹ کیا ہے اور پیاز کو ہم ہلکا نرم ہونے تک کک کریں گے دیکھیں پیاز ہلکا سا سوفٹ ہو گیا ہے اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے چوتھائی ٹی سپون حلدی پاونہ نمک سوادنوسا اور اچھے سے میکس کریں گے یہ ہو گئی اچھے سے میکس اب اس میں ہم ڈال دیں گے وائل آلو تین میریم سائج کے آلو کو میں نے اوبال کر لیا تھا اور اسے ہم ہاتھ سے اس طرح پھوڑتے ہوئے ڈال دیں گے دیکھیں اچھے طرح سے وائل ہوئے ہیں اور اسے ہم کر دیں گے اچھے سے میکس تو چمت سے اسے تھوڑتے ہوئے اسے میکس کرنا جس سے اس کا جو بھرتا ہے باریک ہو جائے گا یہ دیکھیں اچھے سے میکس ہو گیا ہے اور اب یہ وائل ڈال ہوئے تو اسے ہمیں پکانے کی ضرورت نئی ہے گیس کو ہم off کر دیں گے اور یہ سٹیفنگ بن کا تیار ہے اور اسے ہم تھنڈا کر دیں گے اس میں اوری کوئنو لیو سے ڈالا ہے تو اس میں میں ہرہ دنیا نہیں ڈال رہی ہوں اگر وہ نہ ہو آپ کے پاس تو اس کی جگہ پر آپ باریک چوب کیا ہوا ہرہ دنیا اس میں ایٹ کر سکتے ہیں دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کڑو اچھے سے تیار ہو چکا ہے تو اسے آپ اس پٹے پر دو بار اسے مسل تے ہوئے چکنا کر لیجے اور اس کی ایک بڑی لوئی بنا لیجے پھر آپ اس لوئی کو تو ہم دو برابر حصے میں ڈیوائیڈ کر لیں گے ایک پیس لیں گے اور اس کی گول لوئی ہم بنا لیں گے ایک لوئی کو تو ہم کور کر کے رکھ دیں گے جس سے یہ اس پہ پپڑی نہیں جمیں اور ایک لوئی کو ہم بیل لیں گے اس پیس کو ہم بیل لیتے ہیں تو اپٹے پر ہمیں کوئی میڈے باگے نہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی تیل یہ بینہ چپ کے آرام سے بیل جائے گا اس کے ہم گول موٹی روٹی بیلیں گے اور بڑی روٹی بیلیں گے یہ ناشتہ بہت ہی تیشتی مزیدار بنتا ہے بہت تریشتی بنتا ہے جس طرح سے ہم سمو سے بناتے ہیں اور سمو سے کی روٹی بیلتے ہیں جس طرح سے اتنی ہی پتلی روٹی بیل کر تیار کرنا ہے یہ اس کی سائز آپ دیکھ لیں جس طرح سے ہم سمو سے کی روٹی بیلتے ہیں جتنی پتلی اتنی پتلی اور بڑی روٹی بیلنا ہے روٹی بیل گئی ہے اب ہم یہاں پر لے رہا ہے ٹماتر کےچپ یہ کےچپ روٹی پر ڈالتا ہے اچھی طرح سے اسپریٹ کر دے روٹی کے اوٹھے چممس سے اچھی طرح سے ایونلی اسپریٹ کر دینا ہے اور اب اس کے اوپر ہم لگائیں گے بھرتا روٹی پر بھرتا رکھ کر کے اور اس کی پتلی پر پوری روٹی پر ایک جیسی فیلا لیجے آج میرا گلہ بہت بیٹھا ہوا ہے پھر بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو آواز صحیح 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 سنائی دے پوری روٹی پر بھرتا فیلا لنے کے بعد اب ایک سرے سے روٹی کو اٹھا کر اس کا رول بنا لیں اس کے بعد چاکو سے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیسے کٹ کر لیجے ایک ایک انچ کے برابر کے دیکھئے اس طرح سے رول بنا بنا کر کے اور انہیں کٹ کرنے کے بعد ہم انہیں ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے آپ چاہے تو رول کو آپ دوسری طرح سے بھی بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو اسے دوسری طرح سے بھی بنا کر کے دکھا دیتی ہوں تو روٹی بیل کر کے اس پر میں نے ٹاماٹر کےچپ رو بھرتا لگا لیا ہے اور اب اس کا ہم رول بنا لیں گے اور رول بنانے کے بعد اس کو تھوڑے سے لمبے اور ترچھے پیس میں کٹ کریں گے دیکھئے ایک ایک انچ کی موٹاہی سے اس طرح سے ترچھے پیس کٹ کر لیجے یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتے ہیں تو پیس کٹ کر کے اسے بھی ایک پلیٹ میں رکھ لیجے دیکھئے اس طرح سے ناشتہ بنا کر تیار کرنا ہے اور یہ ناشتہ بہت کریسپی اور ٹیشٹی بنتا ہے اب ایک مچ کا باون لے لینا اس میں ہمیں ڈالنا ہے تین چمچ میدہ میدے کی جگہ پر آپ چاول کاٹا بھی لے سکتے ہیں اور بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں یہ تین چمچ میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اب اس میں ڈالیں گے 2 teaspoon ڈال دیں گے اور اسے اچھا سا ہم مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد نارمل ٹیمپریچر پر تھوڑا پانی لیں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اس کا گھول بنائیں گے تو پتلی کنسسٹینسی کا گھول بنا کر تیار کریں گے تھوڑا پانی ڈالنے سے اس میں گھانٹے نہیں پڑیں گے گھول اچھے سے بن جائے گا ٹھوڑا پانی اوریٹ کریں گے آپ کو ہماری ریسپیز اچھی لگتی ہے تو پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا تو پتلی کنسسٹینسی کا گھول میں نے بنا کر تیار کر لیا اور اس کی کنسسٹینسی آپ نوٹ کر لیں گے دیکھیں اتنا ہونا چاہیے اور یہ چمچ میں لگ رہا ہے بہت زیادہ پتلہ نہیں ہونا چاہیے ہم ڈال دیں گے ریڈ چلی فلیکس تھوڑا سا اور اسے اچھے سے مکس کریں گے جس سے ناشتے میں اچھا چٹ پٹا سا تیشٹ آ جائے گا بچوں کے لئے بنا رہے ہوں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گھول بھی تیار ہے اور یہ ناشتہ بھی تیار ہے اب اس میں سے ایک ایک پیس لینا ہے اور اس گھول میں ہم اچھی طرح سے ڈپ کر کے گھول کا کوٹ کریں گے اور اسے ہم فرائی کریں گے تو چلیے چلتے ہیں نیکسٹ اسٹے کی طرح دھائی میں ہمیں میڈیم فلیم پر میڈیم گرم تیل کر لینا ہے اور جیسے میڈیم گرم تیل ہو جائے گا اب یہ جو ڈپ ہے ہمارا یہ لینا ہے اور یہ جو ناشتہ ہم نے بنایا اس ڈپ کے اندر اسے ڈال کر کے اور اس کو اچھے سے کوٹ کر لینا ہے دیکھیں اس طرح ہم نے کوٹ کر لیا اور اسے کاٹے سے اٹھانا ہے تاکہ یہ ایک سے جو ہے گھول اسی میں چلا جائے اور اسے ہم گرم تیل میں ڈال دیں گے دیکھیں اس طرح اور متیں آج پر اسے ہمیں فرائی کرنا ہے اس طرح سے ناشتے کو ہمیں ڈپ کرتے ہوئے فرائی کرنا ہے ایک بار میں کڑھائی میں جتنا ارینج ہو پائی اتنا ڈالیے گا زیادہ بھیڑ بار کڑھائی میں مت کریے گا شروع شروع میں چمسے سے ہلکا ست چلا دیجے اور دھیمیں آج پر اسے کرسپی اور کورکورا ہونے تک فرائی کیجے ایک بیچ فرائی ہونے میں 5-6 منٹ کا ٹائم لگے گا اور اب اسے ہم آلٹ آلٹ کرتے ہوئے کرسپی فرائی کر لیں گے دیکھیں بڑیا سا کلار آگیا اچھا کرسپی فرائی ہو گئے ہیں تینے ہم ایک تینے میں نکال لیں گے اور ایک سے اس تیل جو ہے کڑھائی میں نیتھار لیں گے آپ دیکھ پا رہوں گے کتنا بڑیا ناشتہ بن کر تیار ہوا ہے بہتی کرسپی سا سن پا رہا ہوں اور اسی طرح سے ہم دوسری طرح کا ناشتہ بھی فرائی کر لیتے ہیں تو اس گول میں ایک ایک پیس ڈال کر کے ہمیں اچھے سے ڈپ کرنا ہے اور اس کا کوٹ کرنا ہے اور اسے ہم گرم تیل میں ڈال دیں گے اور میڈیم فلیم پر اسے ہم آلٹ آلٹ کرتے ہوئے کرسپی ہونے تک فرائی کریں گے دیکھیں بڑیا سا گولڈن کلر آ گیا ہے چھے کرسپی پرائی ہو گئے ہیں اسے اس ٹینڈر میں نکالیں گے اسٹر تیل جو ہے ہم اسی میں کڑھائی میں نیتھا دیں گے دیکھ پا رہوں گے کتنے کرسپی بنے ہیں آپ اس ناشتے کو اس نیکس ٹائم میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ اس بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا بچوں سے لے کر بڑو تک سبھی کو سوجی کیا یہ ناشتہ بہت پسند آئے گا ناشتے میں ایک جیسی چیزیں کھا کر آپ بڑو گئے ہیں تو اس بار سوجی کہ یہ ناشتے کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں یہ ناشتہ ہیلڈی بھی ہوتا ہے اور ٹیسٹی بھی ہوتا ہے